ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر کئی سی صبر تھی جسے میں نے کہا اپنی بچے کی لاش کو اپنے گھر میں رکھ کر کھانا کھا رہی ہیں اپنے شوہر کا حق دے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یہ بھروسہ راضی ہونے کا انداز دیکھو الفاظ میں دیکھئے جو اللہ نے جو امانت دی تھی وہ امرت اللہ نے واپس لے لی اگر آسکول کی کوئی عورت تھی تو کیا بلتی بچے اگر مر گیا تو تیر جگہ اللہ مجھے لے لنا تھا ایسے طرح کی مکمل طور باتیں کرتے ہیں اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جگر بھی دیا تھا کیا کہتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ عنہ میں اپنے امی جان کو دیکھتا کہ میری امی اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ غور سے حضرت ام سلیم اور عیشہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں غزب احد میں جاتے اللہ کی نبی عورتوں کو لے جاتے جنگ میں کیا کام ان کا جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں پڑے رہتے ان کو پانی لالا کر پلانا ماشاءاللہ تو بولتے ہیں احد کے میدان میں جب کبھی میں دیکھتا تو ایک طرف ام سلیم نظر آتی دوسری طرف عیشہ رضی اللہ عنہ تھی پانی لانا زخمیوں کو پلانا پانی لانا زخمیوں کو پلانا اگر کوئی صحابی زخمی ہو جائے تو کیا کرنا چٹائی جلا کر خون رکنے کے لئے مرحم کرتے تھے تو اس طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر ماشاءاللہ وہ بڑی تھی بلکہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ تو کے بارے میں فرماتے آنس رضی اللہ عنہ اپنی پیٹ پر مشکیزیں اٹھائے ہوئے زخمی کو پانی پلاتی تھی آج کل خواتین کا حل کیا ہے آج سے دس سال پندرہ سال پہلے دیکھتے تھے ایک عورت وہ پانی کی بنگی سے اٹھا لیتی تھی لیکن آج کل خواتین اتنی کمزور ہو رہے ہیں جسمانی طور پر روحانی طور پر وہ چھوٹی مٹکی اٹھانا مشکل ہو جاتا دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ کو مشکیزہ اوپر اٹھا کے زخمی کو پانی پلائے کرتی تھی اور ان کا کمال دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر کے لئے روانہ ہوئے ساتھ ہجری میں تو جہاد کا ثواب حاصل کرنے کے لئے ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو گئی غزو حنین میں ام سلیم نے اپنے جرت و شجاعت کا اظہار وہی کمال میں کیا 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 دیکھئے یہ خنجر اپنے کمر میں بان لیا چاخو جو ہوتی نا اپنے کمر میں رکھ لئے ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی شوہر جنگ میں جا رہا ہے بی بی بھی جا رہی ہے اور ام سلیم یہاں کمر کے بس ایک چاخو رکھی خنجر رکھی ہے شوہر نے جا کر کہا میری بی بھی ام سلیم یہ خنجر رکھ کر میدان میں جو ہے مکمل طرح پر آ رہی ہے تو جیسے ہی ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کیا کہنے لگے ام سلیم یا رسول اللہ دیکھئے میں نے یہ خنجر اپنے پاس اس لئے رکھا ہے اگر کوئی بھی دشمن آپ کے پاس آیا تو اس کا پیٹ پھار دوں گی اللہ اکبر ان کے اندر اللہ کی نبی کی حفارت کرنا اللہ کی نبی کے دیفنس کرنا کیا جذبہ تھا یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر اور ام سلیم وہ صحابیہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی ایسا روایت آتا ہے روایت کیا آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھئے میں جنت میں داخل ہوا مجھے چلنے کی آواز سنائی دی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جنت میں سے بتایا گیا یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بہت اونجی صحابیہ ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ بھی جیسے ہم نے کہا خالہ ہیں ایک واقعہ ایسے ذکر کرتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ انعظیم المرتبت خواتین میں سے ہیں جنہیں اپنی زیارت کا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ان کی چھٹائی پر نماز پڑھتے آرام کرتے ان کی حق میں کسرت سے دعائیں فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں اتنی زیادہ دعائیں کی کہ مجھے مزید زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اللہ اکبر کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ام سلیم کے ساتھ نبی کے گھر کو جاتے ایک ایسے واقعہ ہے اللہ کی نبی موجود ہے ام سلیم بھی ہیں انس بھی ہیں یک یتیم لڑکا ہی موجود ہے اور گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول کیسا پیدا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک موقع سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے اپنے گھر میں امامت فرماتے میں اور یک یتیم لڑکا رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے دونوں لڑکے کھڑے ہونے کے بعد میرے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئیں ایسا ماحول دیکھنے کے لیے آج ہمارے گھروں میں آنکھیں ترستی ہیں اور اسی لیے اسی طرح ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ آپ کے پسینے کو ملاتے تھے پسینے کو خوشبوں میں ملا کر ایسے ہی وہ اپنے خوشبوں میں ملا کر ایسے ہی مکمل طور پر استعمال کرتی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں صلب کے کیا آخوال تھے وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ ایک دانشمن خاتون تھی علامان عوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ام سلیم فاضل صحابیات میں ہیں تو اس طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ نقشے ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس کا اور ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک دن ایسے ہوا بعض لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑی مدینے میں مہمان نوازی یہ تو عرب کی خوبی ہے آپ مکہ مدینے کو چلے جائیں گے حج وغیرہ کو اگر کوئی آدمی کھاتا ہے بولا تو وہاں آپ کھائے بغر گزر ہی نہیں سکتے آپ کو جانتے بھی نہیں ہوگا پکڑ کے لے جائے گا میں آپ کو سناتا ہوں یہ رمضان میں جو مکہ مدینے میں جو ماشاءاللہ دعوت ہوتی ہے مدینے میں تقریبا الحمدللہ کئی سال نے اتفاق ہوا رمضان میں ہر دستر خان والا اس لئے لڑتے رہا تھا کہ انہوں میرے بچیت افطار کرنا اگر بازو کے دستر میں چلے گئے تو لڑی شروع جاتی دونوں میں خیر کے معاملے میں لڑنا شروع کرتے میرے آدمی تمہیں کیسے پکڑ لے گو گئے تو اس طریقے سے خیر کے معاملے میں پکڑنا اور خیر کے مہمان نوازی کریں گے بہت تھا تو اس طریقے سے یک دن کھانے مہمان نوازی شروع ہوئی تو کیا کرے ابو طلح رضی اللہ عنہ وہ کیا کرے اس مہمانوں کو لے کر آ گئے اپنے گھر میں مہمانوں کو لے کر آئے تو اس وقت کیا ہوا مہمانوں کو لے کر آنے کے بعد گھر میں بچوں کے کھانے کے لئے کھانا ہے اور مہمانوں کے لئے کھانا بنانے کے لئے کوئی حراستہ ہی نہیں ہے تو کیا کیا تھی ابو طلح نے ام سلم سے کہہ دیا ایسا کریں گے مہمان آئے تو ہمارے بچوں کا جو کھانا ہے وہ بچوں کو ہم کیا کریں گے بھوکا اسے ہی سلا دیں گے اور جیسے ہی مہمان کھانے کے لئے آئیں گے تو چراغ لیٹ آف کر دننا تاکہ ہمیں ان کے سامنے کھانے کی آکٹنگ کریں گے اور سب مہمان کھا کر چلے گے تو بڑا اچھا رہے گا ویسے ہی کیا بچوں کو مہمان کی خاطر بھوکا سلا دیا ماشاءاللہ اور اس کے بعد جیسے ہی مہمان داخل ہوئے چراغ بل کر دیا ام سلم رضی اللہ عنہ اور ابو طلح نے ماشاءاللہ مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ام سلم اور ابو طلح کی مہمان نوازی کا یہ طریقہ عیسر کے طریقہ اتنا پسند آیا اللہ نے آیتیں اتاری سورہ حشر کی جو قیامت تک پڑھیاتے رہیں گی قرآن میں کیا آیتیں وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُزِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ یہ اپنے نقصان رکھتے ہوئے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں آیتیں اتارنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو بلایا ابو طلحہ کو بلایا اور کہا اے ابو طلحہ دیکھو رات میں تم نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا لہی ٹاف کر کے تم خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو بھوا کر کر تم نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا یہ کار کردگی اللہ کو اتنی اچھی دیکھی اللہ نے تمہارے بارے میں آیتیں اتاری ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کسی کے بارے میں آیتیں اتارے اس سے بڑھ کر خوشخبری اور مسلمان کے لئے کیا ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اور بہت بڑے کارنامے ہیں لیکن یہاں میں اپنے درست کو ایسے ہی روکتا ہوں اس وقت ایک چیز ہے اس کو بیان کر کے اپنی بد کو ختم کرتا ہوں ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بیان کریں گے دس منٹ میں انشاءاللہ سب سے پہلی بات ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے ابو طلح کی زندگی ہے یہ بات یاد رکھیں آپ امت اگر عزت چاہتی ہے امت اگر عروض چاہتی ہے اسے کھلاڑیوں کے پیچھے فلم ستاروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے صحابہ کی صیرت پڑھنا ضروری ہے یہ بہت اہم ہے دوسری چیز ہے آپ دیکھیں گے ما شاءاللہ دنیا میں ہیں آپ دنیا میں کسی کسی کے بے قصے سناؤ لوگ سنتے کبھی توجہ ہٹا لیتے میں نے خود اپنے زندگی میں تجربہ کیا ہے اگر صحابہ کی صیرت بولو ما شاءاللہ چوبیس گھنٹے بولو تب بھی امت سننے تیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی میں ان کی حکایات میں ان کے واقعات میں ایسی ایسی چاشنی او سے اٹریکشن رکھا ہے انسان جب بولتا ہے تو انسان سنتے جاتا ہے بلکہ جو میں تو کہتا ہوں جیسے ہی ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے خطبہ سنو درس سنو صبح و شام کے درس سنو اگر کوئی صحابہ کا واقعہ بولا نہیں نہیں ماشاءاللہ اور وہ صحابہ وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس توریت میں کیا جو موسیٰ پر اتری تھی اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کس میں کیا اس انجیل میں کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات عد رکھیں دوسری بات آج کے درس کی صحابہ کے نقش خدم پر چلنے سے ہی اللہ راضی ہوگا یہ کہاں سے ملا ہمیں یہ ہم نہ قرآن سے ملا اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا رضی اللہ عنہ جب بھی صحابہ کا نامت ہم کیا بلتے ہیں رضی اللہ عنہ کیا مطلب سمجھ میں آیا اللہ جن سے راضی ہوا ان کے نقش خدم پر چلے ان کے راستے کو داروں میں پکڑنے کی طرح اگر پکڑ لیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا کامیاب بھی نہیں ہوں گے منزل کو پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رضا مندی حاصل کرنا بھی ہمارے لے مشکل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آج کے درس سے تیسرا پیغام یہ ہے صحابہ کی صیرت انسان کو جینے کا حصلہ دیتی ہے اس ملکی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں کتے پرسنٹ ہیں ایٹین پرسنٹ ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ وہ لوگ ہیں ایٹی ایٹو پرسنٹ ہم لوگ کبھی ہم کم ہیں انہوں زیادہ ہیں دیکھ کر جل چھوٹانے کر لینا مکی دور میں صحابہ کتنے تھے شروع ہوئے ایک مرد دو عورتیں یہ غلام یہ کازاد مگر ما شاء اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی فیکٹری تیار کی اس میں سے افراد کو نکالا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب حج کو نکلے میں سامنے دیکھتا تو حد نگاہ تک مجھے صحابہ نظر آتے تھے دائیں دیکھتا تو صحابہ نظر آتے تھے بائیں طرف دیکھتا صحابہ نظر آتے تھے یہ کیا ہی ہے یہ بیس پتین سال کی محنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں افراد کو تیار فرمایا لہذا ہمیں صحابہ کی صیرت کو اور ان کے واقعات کو پڑھ کر اپنے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے تیرہ سال میں حضرت صحابہ اکرام کو کیا کیا تکلیفیں جھیل لینے پڑی وہ واقعات سنے تو ہم نہ رونا تو آتا لیکن ان واقعات کو پڑھ کر ویسے صبر و استقامت کی چٹان بننا یہی اصل میں ہمارا کارنامہ ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کے واقعات کو پڑھنے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری وحشت کو دور کرتا ہے کیسے وحشت دور کرتا ہے آپ دیکھئے آج کل ہمارے جنہوں میں ٹینشن بہت ہے کیسا کیسا کی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں ہمیشہ اکیلے بیٹھے رہتے لوگ جا کے پوچھتے آپ کیوں اکیلے بیٹھے ہیں تو کیا جواب دیتے معلوم میرے پاس نبی کی صیرت ہے میرے پاس صحابہ کی صیرت ہے جو آدمی اپنے پاس صحابہ کی صحابہ اور نبی کی صیرت اگر رکھ لے اس کو کیا وحشت محسوس ہوگی لہذا ہمیں یہ کرنا چاہئے اور اسی طریقے سے ہمیں یقین رکھنا چاہئے پورے صحابہ جنتی ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اللہ اکبر کتی بڑی فضیلت اللہ کا نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے تمام صحابہ جنت کا وعدہ فرمایا اور اسی طریقے سے ہمیں اس درست ایک بات میرے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں صحابیت کے نام سے اپنا نام رکھنا چاہئے نام رکھنا بھولے تو کھلڑیوں کے نام فیلم جتہاروں کے نام نہیں ابوبکر نام رکھو یہ نہ کہو کہ ابوبکر کا نام پرانا ہو چکا ہے یہ نہ کہو عمر کا نام پرانا ہو چکا ہے عائشہ کا نام پرانا ہو چکا ہے افسوس کی بات ہے چپل کی دکان کا نام عائشہ فٹوئر اپنی ماں کے نام سے نام رکھ کے کتی آپ احانت کرتے نہ یہ بڑی غلط ہے یہ آپ نام پرانا ہو گیا تو کیا لیکن کردار تو آنا اور میں تو یہ کہتا ہوں صحابہ صحابیت کا نام رکھ کے اللہ سے دعا کرو اے اللہ میری بیٹی کے اندر عائشہ کی اخلاق پیدا کر دے تو ابوبکر کا نام رکھ کے اللہ سے دعا کرو اے اللہ ابوبکر کا ایمان دے تو ایسی ہوتا تھا حضرت صحابہ اکرام اپنے بچوں کا نام ابوبکر رکھتے تھے صحابہ اکرام اپنے بیٹیوں کا نام زینب رکھتے تھے یہ کیوں اس لیے کہ نام کا بھی انسان پر اچھا اثر ہوتا ہے ہم فلمی ہیرو ہیں اور کھلڑیوں کے نام رکھے تو بچی کیا بنتے ہیرو ہی بنتے اور اسی طریقے سے ہمیں تربیت میں ترتیب پر خیال کرنا چاہی انشاءاللہ ایک دس منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیں گے تربیت میں ترتیب آج کل کیا ہوتا ہے ہمارا بچہ بڑا ہوا مکتب میں خوران پڑھتے بھیجتے غلط ہے ترتیب یہ ترتیب کیا ہے سب سے پہلے اس کے ایمان کو نکھارو اس کے دل میں عقید یہ عقیدے کو بٹھاؤ ایمان کیسے رہنا پاڑ جیسا مضبوط رہنا جند بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہم پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اللہ کے نبی ہمیں سب سے پہلے ایمان سکھاتے بعد میں قرآن سکھاتے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ترتیب سمجھ گئے نا پہلے کیا ایمان بعد میں قرآن تو اس کے بعد کیا تو ایمان میں اضافہ ہوتا مستضرک حاکم کے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے تم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے بعد میں ایمان سکھاؤ گے آدمی سورہ افاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھے گا اسے کیا پڑھا سمجھ بھی نہیں آئے گا تو ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول ہونا بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا عقیدہ اسی لیے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اسے بتایا جاتا ہے تمہارے بیٹ سے نکال تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالنے والی جو ذات ہے وہی بڑی ہے اسی کے سامنے رکوع کرنا صدہ کرنا سب کچھ کرنا اور اسی طریقے سے ہمیں ہمیں ہمارے گھروں کو علمی بنانے کی ضرورت ہے ماں اگر عالمہ ہے بچے کے اندر بھی اثر پر دیکھو انس رضی اللہ عنہ نبی کے دربار میں کتی حدیثیں یاد کریں اور ان سے بیٹے ہونے والے پورے حافظ خوران بننا بلے تو آج کل ہوتا ہے کیا ہے لوگ اپنے بچے کو حافظ بھی نہیں بناتے عالم بھی نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے کیا بلتے ہیں معلوم لوگ حافظ عالم بنائے تو میرا بچہ بھکا مر جاتا نعوذ باللہ ایسے سوچ پر افسوس ہوتا ہے آپ بتائیے دنیا میں کوئی ساتھ بھی عالم آج تک بھوکا رہا لاکڈون میں بھی ماشاءاللہ علماء کو جو ہے اللہ بھوکا نہیں رکھا عالم کبھی بھوکا نہیں جاتا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے عالم کو بیٹی نہیں دینا بھا عالم کو بیٹی دو گے نا تمہارے گھر میں عالم پیدا ہوں گے اور تم انشاءاللہ تمہاری دنیا آخرت سم سمرے گی یہ علماء کے ساتھ بجزنی کرنا علماء کے پاس مال کم رہا تو یہ کہنا انہیں بیوی کو نہیں دیتا بچوں کو نہیں دیتا یہ سب غلط بات ہے اور علماء بدگمانی ہے لہٰذا ماں بیٹے مل کر ما شاءاللہ پورا گھر علم بنائیں اور خوشگوار زندگی کا یہ کہ جو اصول یہ بھی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ صبر کیسے کیا آج کل بچوں میں صبر ایچ نہیں ہے کیسا بچے بولتے ابو چاکلیٹ لاؤ اوہ لائے بغیر گھر میں داخل ہو جاؤ وہ لوگ گھر میں پوری جنگ باپ کو مار رہا ہے ماں کو مار رہا ہے کیوں ہم اپنے بچوں میں صبر پیدا نہیں کر سکے اور آج کل تو یہ فائی جی سکس جی سون جی کا ماحول فوراں آ جا رہا ہے ڈالوڈ ہو جا رہا ہے اڈوانس ہو جاری دنیا ان تمام چیزوں سے ہمارے صبر کا ختمہ ہو رہا ہے یہ ہمارے اسلاف جو تھے صبر کر کے دنیا میں اچھے بنے اور صبر کے بغیر میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ بڑی اہم چیز ہے اور اسی طریقے سے ہمارے اندر دائیانہ مزاج ہونا عورتیں کیا کرتی ہیں بس کچن کے حد تک گھر تک کرتی ہیں دیکھو امی سلیم رضی اللہ عنہ کو ایک صحابیہ ہونکر حضرت ابو طلح کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی یہ بہت اہم ہے بعض لوگ تو بولتے ہمارے میں اور پچھلے نسلوں میں بہت بڑا کردار یہ ہے جو بھی مسلمان ہوتا وہ دائی بن جاتا آج کہاں ہیں ہمارے دائیانہ مزاج ہے اتوار کو وہ دعوت کا اسٹال لگ کر چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ سار لوگ غائب رہتے نہیں ہیں پورے لوگ اسلام کے لئے دعوت دو اسلام کے لئے وقت دو یہ ہونا چاہا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں اچھا شوہر بہت بڑی نیامت ہے آج کل گھروں میں ہوتا دیکھو آپ دیکھتے ہیں شوہر کی عظمت ایچ نہیں ہے شوہر کو مر رہی ہے اب بیوی بھی ڈرڈر کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہماری خواتین یہ شوجل میڈیا میں دیکھ لے کے گھروں میں ڈراتے ہیں حالانکہ بیوی جو ہے شوہر جو ڈر کر رہنا سو کیا کیا بلتی معلوم عورتیں آج تمہارے ساتھ رہنا ضروری کی کیا میں تمہارے ساتھ رہتو زندگی گزرتی کی تمہیں چھوڑ دلو مجھے جان دے جب خلا طلاق کا مسئلہ آتا تم سمجھ بھی آتا ہے عورت کو زمان چلانا بہت آسان ہے لیکن سابقاست بہت زندگی گزارنا بہت ضروری ہے تو یہ شوہر بہت بڑی نیام ہے تو قدر کرنا چاہیے ہمارے پاس تو کیا کیا ہوتا معلوم گھروں میں دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ اگر چاہتی تو بیٹے کے پاس شوہر کی خلاف ماحول کر سکتی عزقل حسد نہ ہوتا بچوں میں جا کے باپ کے خلاف ماحول بناتے نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ہم یہ اچھا شوہر جب ملتا ہے تو اسی کیا کرنا اس کی قدر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو عورت روزہ رکھتی نماز پر تھی سب کچھ کرتی شوہر اگر راضی ہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائیں گے اور فرمایا رسول اللہ نے جو شوہر جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی اور ایک اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وہ کیا ہے ایک عورت اللہ معلومہ رحمت اللہ تا سوال کرتی ہے آج تک میں ایمان کا مزاہی نہیں چکی میں ایک عورت بلتی ہے اچھا اب اللہ معلومہ رحمت اللہ لے تو ماشاءاللہ ابن حجر کے بعد اللہ معلومہ تک ایسا محادث آٹھ چھو سالوں میں پیدا نہیں ہو سکا ویسے بڑے محادث تھے تو اللہ معلومہ رحمت اللہ نے اس عورت سے کہا دیکھو میں تم کو رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں اگر تم اپنے ایمان کا مزاہ چکنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش کرو جب شوہر راضی ہے ایمان کا مزاہ چکی گی اگر اس کا شوہر راضی نہیں ہے اپنے رب شوہر کی بات نہیں مانتی ہے یہ ان گاویوں ان کا مزاہ نہیں چکی گی اور اسی طریقے سے اس درس کی آخری میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ مہمان نوازی بھی ہونا چاہیے اور اس درس یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے نیکی کا اثر ما شاء اللہ بچوں پر پڑتا ہے ام سلیم بھی نیک ابو تلہ بھی نیک ان کا اثر ان کے بچوں پر پڑا اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہمیں دنیا میں دیکھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے آخری بات ہے آج کے درس کی اگر نابالغ بچے مر جاتے ہیں تو ان پر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے حضرت ام سلیم اور ابو تلہ جو بچہ پیدا ہوا تھا ابو عمیر جب انتخال ہو تو انہوں صبر کیا نا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی تین حریصے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں معاملہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اور سے سنیے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے چھوٹے بچے کی روح خبز کرنے کے لئے وہ فرشتے جاتے روح خبز کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے جب تم نے میرے اس بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح خبز کی تو میرے بندے نے کیا فرمایا تو فرشتے بولتے ہیں یا اللہ حمیدکا وسترجع انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کہہ کر الحمدللہ کہا چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو کوسیمہ الحمدلللہ بولے گی بولیے جو اپنے رب کی تقدیر پر ایمان رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ صبر کرنے والے ماں باپ کے لئے جنت میں گھر بنو اور اس کے لئے جنت میں نام رکھو بیت الحمد ایک تو ایک ہو گئی اور اسی طریقے سے اور دو حدیثیں ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ جن کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے لئے کیا خوش خبری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ماں باپ اپنے نابالک بچوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت جنت میں بھیجے گا وہ صحابیہ پوچھتی ہیں کتنے بچے اللہ کے نبی بولتے تین تو وہ صحابیہ پوچھتی دو ہو تو اللہ کے نبی بولتے دو تو وہ پوچھتی ایک اللہ کے نبی بولتے ایک تو کیا سمجھ میں آیا اگر ماں باپ اپنے نابالک ایک بچے کی موت پر بھی اور آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت کے دن عدالت اللہ کی عدالت میں میزان قیم کیا جائے گا ایک اگر سنیے یہ میزان ہے اللہ کا میزان کیسے میزان اللہ کا ترازو اتنا چھوڑا ہے اس میں زمین کو بھی توڑ سکتے آسمان کو بھی توڑ سکتے وہ ترازو اتنا بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ترازو میں کونسی کونسی چیز بھاری ہوگی آپ نے فرمایا اس کو بھاری کرنے والے سب سے پہلے چیز لا الہ الا اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے اور میزان میں جو لوگ بھاری ہوں گے وہ کون جن کا کیرکٹر اچھا ہوگا یہ بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث میں یہ بیان فرمایا دیکھئے جس کے بچے نابالغ بچے مر جاتے ہیں اور وہ ماں باپ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کے صبر کو بھی ترازوں میں تولے گا اور وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے برحال اس لمبے درس کا پورا خلاصہ یہ ہے حضراتِ صحابہِ کرام سے محبت کرنا ان کا تذکرہ کرتے رہنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہماری کوئی بھی محفل کوئی بھی بیٹھک کوئی بھی نشست کوئی بھی خطبہ کوئی بھی درس کوئی بھی لیکچر کوئی بھی سیمینار اس میں صحابہ کا اگر ذکر نہ ہوا تو سمجھ جائیے ہما ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ گھر میں بھی بڑھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو یہ شوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے واقعہ لینے بجائے ایسے کتابیں لے کر مطالعہ کرو ایسی بہت سے کتابیں ہیں اللہ کی نبی کے صحابہ صحابیات ایک ایک واقعہ ہے اگر بیان کریں گے تو قیامت تک بولا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ام سلم رضی اللہ عنہ اور ابو تلہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے نقش غدم پر چل کر اپنے بیوی کی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے حضرات صحابہ اکرام میں دین کے لئے مر مٹنے کا جو جذبہ تھا اللہ تعالی وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت میں یہ ترتیب کا جو خیال رکھانا پہلے ایمان بعد میں قرآن اللہ تعالی ان نبوی اصولوں کو ہمیں جو ہے لینے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مردوں کی حفارت فرمائے عورتوں کی حفارت فرمائے اور ہماری خواتین کو خصوصا صحابیات کی صیرت کو پڑھنے اور ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے رب یہ بچوں کی تربیت میں جو بھی کوتائی ہوتی ہم تمام کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن صحابہ کے جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین